بسم اللہ الحمدللہ آج کے درس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہے اور جو کچھ اللہ نے کائنات میں پیدا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت کی دلیل ہے کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے اس سے میں محلیف رحمہ اللہ نے سورة العرب کی آیت نمبر 54 ذکر فرمائی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارا رب وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا فرمایا فیر عرش پر مستمی ہو گیا عرش پر وہ بلند ہو گیا یخش اللیل النہار رات کو دن پر ڈھاپتا ہے یطلبو حذیثہ اس طور پر کہ وہ اسے جلد آ لیتی ہے والشمس والقمر اور اسی نے سورج اور چاند کو پیدا کیا والنجوم اور ستاروں کو اللہ نے وجود بخشا مسخرات امی امری سب یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے تبارک اللہ اللہ بابرکت ہے عزمت والا ہے بلندی والا ہے رب العالمین جو ساری کائنات کا رب ہے پالنہار ہے پروریش کرنے والا ہے نگرہ اور محافظ ہے اس آیت کریمہ میں اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے تذکرہ فرمایا کہ چھے دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جس طرح اللہ نے سورہ قاف میں کہا ہم نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہیں ان تمام کو اللہ نے چھے دنوں میں پیدا کیا ہمیں تھکاوٹ نہیں پہنچی کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر نگرہ اور محافظ ہے اور ہر چیز بھی قادر ہے اللہ تعالی نہیں تھکتا اللہ تعالی ہر عیم سے پاک ہے تمام خوبیوں کا مستحق ہے لیکن سوال ہے کہ اللہ تعالی نے چھے دنوں میں کیوں پیدا کیا اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرح اٹھائے جاؤ گے جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا اللہ فرماتا وہ جاتا وہ چیز ہو جاتی ہے چھے دنوں میں پیدا کرنے کا اللہ محتاج نہیں اللہ کلم کن سے پوری دنیا کو وجود بخشا اور اللہ کا ہر حکم کلم کن سے وجود پسیر ہے لیکن چھے دنوں میں پیدا کرنے کی حکمت اہل علم نے بیان کی کہ اللہ تعالی کی ہر کام میں انتظام ہے انسرام ہے اللہ کی حکمت ہے اور اللہ تعالی حلیم ہے اور اللہ رب العالمین جلدبازی کو بسند نہیں فرماتا اس میں پیغام ہے کہ ہم کوئی بھی کام سکینہ اور بقار سے کریں جلدی نہ کریں اللہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں بچہ ایک لمحے میں پیدا کر دے لیکن اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں بچے کی پروریش کرتا ہے یہ اللہ کی عزیم ترین حکمت ہے اللہ تعالی کے لئے خلق اور عمر ہے جب خالق اللہ ہے حکم اور آورڈر بھی اسی کا چلے گا کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ ہی کا حکم ہے لیکن مفسدین کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے وہ چھے دن جو ہمارے دن ہے یا اللہ کا دن ہے یعنی ہمارا دن سورج کے طلوع غروب سے متعلق وہ دن مراد ہے یا اس سے مراد اللہ کے وہ دن ہے جو ایک دن ہزار سال کے برابر ہے اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے لیکن دلیلوں کی روشنی میں یہ بات واسم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے جن چھے دنوں میں پیدا کیا اس سے مراد اللہ کا وہ دن ہے جس کا تذکر اللہ نے سورہ حج میں فرمایا سورہ حج آیت نمبر 47 وَإِنَّ يُوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكْ قَلْ فِسَلَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ایک دن تیرے رب کے پاس تمہارے گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کے برابر ہے یعنی ہمارا ہزار سال اللہ کا ایک دن ہے اس اعتبار سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ رب العالمین ہی حکیم ہے خبیر ہے وہی اس کی حکمت کو جانتا ہے منلف رحمہ اللہ نے پھر یہ دنیل دی کہ جو رب ہے وہی معبود حقیقی ہے یعنی جو تمام چیزوں کا خالق ہے نگرہ اور محافظ ہے اور ساری کائنات کو چلانے والا ہے وہی عبادت کا تنہا مستحق ہے یعنی ربوبیت سے اللہ کی علوہیت پر استدلال کیا گیا اور اس کے لئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٢٠١ اور ٢٠٢ پیش کی یا ایوہ الناس عبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج بئی من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون یعنی اللہ تعالی نے پوری انسانیت کو خداب کیا اے لوگو اے سنسار کے لوگو اے منشو عبدو عبادت کرو اپس نہ کرو اپنے اس رب کی اپنے اس پرمیشور کی اللذی خلقکم جس نے تمہیں جیون دیا جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور وہ صرف تمہارا ہی خالق نہیں والذین من قبلكم تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں تمہارے ماتا اور پیتا تمہارے آباؤں و اجداد ان تمام کا خالق بھی وہی خالق حقیقی ہے وہی معبود حقیقی ہے وہی تمہارے پہلے تمام پرخوں کا بھی خالق ہے اس کی عبادت کرو لعلکم تتقون تاکہ تم اس کی پکڑ سے بچ سکو اور دوسرے معنی لعلکم تتقون تاکہ تم پرحزگار بن سکو یعنی جب تک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تقوی کی سیوت پیدا نہیں ہوگی عبادت یہ تقوی کی راہ ہے یہ تقوی کا راستہ ہے اور تقوی ہر کامیابی کی کنجی اور شاہِ قلید ہے پھر فرمائے اللذی جعل لکم اللہ ضفی ناشا اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق تمہارے ابا وجدان کا بھی خالق اور وہی رب جس نے اللذی جعل لکم اللہ ضفی ناشا جس زمین پر چلتے ہو اس کو تمہارے لئے گہوارہ کس نے بنایا اس کو بیچھونا کس نے بنا دیا کس نے نرم کر دیا وہی رب ہے والسما بینا اسی رب کی عبادت کرو جس نے آسمان کی بلندیوں کو تمہارے اوپر سایہ فقن کیا محافظت کی و جعلنا السما سقفا محفوظا اللہ نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا و یمسک السما انتقال اللہ دلیلہ بیدنی وہی ذات ہے جو آسمان کو روکے ہوا ہے کہ زمین پر نہ گرے آسمان کو بغیر کھمبے کے اللہ نے بنایا زمین پر گرنے سے بنایا اِنَّ اللہ یمسک السماوات و اللہ دن تزولا آسمان و زمین کو ہلنے سے اللہ نے روکا کیا اسے رب کی عبادت نہیں کرو گے وَإِنسَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا اور وہی رب ہے جس کی عبادت کا اللہ نے حکم دیا آسمان کی بلندیوں سے یعنی بادلوں سے بارش برسائی جس نے پانی اتارا فَاخْرَجَ بِمِنَ الثَّمَرَاب مُرْدَ زمین کو کس نے زندہ کیا اور پھر اس سے مختلف قسم کے پھنوں کو غلوں کو نکالا اس لیے غور تو کرو گی یہ کھانا کہاں سے آیا فَلْيَنْظُرِ الْنِسَانُ الْا تَعَامِ اَنَّا سَبَبْنَ الْمَا سَبَّا اللہ نے مسلدھار بارش برسائی ثُمَّ شَقَّقْنَ الْعَظُ فِرْ مُرْدَ زمین کو پھاڑ کر اللہ نے غلے اُگا دیئے اور پھنوں اور ترکاریوں سے تمہیں نماز دیا مَتَعَلَّقُ لِنْعَابَكُمُن جو تمہاری بھی غزہ ہے تمہارے چوبائیں کیوں بھی غزہ ہے پھر غور کیوں نہیں کرتے کہ جب ان تمام چیزوں کا کرنے والا رب ہے اسی ایک کی اپاسنا کیوں نہیں کرتے اسی ایک کی عبادت کیوں نہیں کرتے اسی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے اسی پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے اسی سے امید کیوں نہیں رکھتے فِرْ فَرْمَایا فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب سب یہ کرنے والا ایک ہے تو اس کے علاوہ دوسروں کو شریک مت بناو یعنی جب تم جانتے ہوں کہ تمام چیزوں کا خالق ایک ہے مالک حقیقی ایک ہے محافظ ایک ہے نگرہ ایک ہے تو پھر اس ایک کی پوجا کرو ان ایک کی اپاسنا مت کرو اسی ایک کی عبادت کرو حمام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا الْخَالِقُ لِهَادِ الْأَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ان تمام چیزوں کو جنم دینے والا وہی جنم داتا ہے وہی اس بات کا مستحق ہے اسی کی عبادت کی جائے اسی کے سامنے جھکا جائے اسی کو سجدے کیا جائے اسی کے لیے رکو کیا جائے اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے اور اسی کے سامنے کیلئے وزاری کی جائے اسی کے نام پر نظر و نیاز کیا جائے اسی سے فیدیات طلب کی جائے کیوں اس لئے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ ہر چیز میں اسی کو مختارِ کل سمجھا جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ جس طرح غیر اللہ کی عبادت شرک اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے اگر کتہ نہیں ہوتا تو چور آ جاتا یہ بھی اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہوا اگر بتک نہیں ہوتا تو چور آ جاتا یہ بھی شرک کرنا ہوا کیوں اس لیے جس طرح اللہ کی عبادت میں کوئی شرک نہیں اسی طرح اللہ کی طاعت میں کوئی شرک نہیں اس کی بندگی میں کوئی شرک نہیں اور اللہ کی مشیعت میں بھی کوئی شریک نہیں اللہ کے چاہنے میں بندوں کی چاہت نہیں ہو سکتی اسی طرح یہ کہنا اگر فلاں صاحب نہیں آتے یہ پروگرام کامیاب نہیں ہوتا یہ بھی شرک میں ہے بلکہ یہ کہا جائیں اگر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آنے کی توفیق نہیں دیتا یہ کامیاب نہیں ہوتا یہ بولنا ٹھیک ہے لیکن ڈائرک فلاں آنے کی وجہ سے ایسا ہوا یہ بھی شرک میں داخل ہے شرک اسغر ہے کیوں اس لئے کوئی لانے والے کون اس کی حفاظت کرنے والے کون اس کی نگرانی کرنے والے کون اللہ ہی ہے پھر معلی رحمہ اللہ نے عبادت کی بعض قسموں کا ذکر فرمایا اللہ نے جن عبادت کا حکم دیا ان میں سے بعض قسموں کا بیان کیا جن میں پہلے نمبر پر اسلام ہے یعنی ہم جو ظاہری عامال کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا نماز خائم کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا استطاعت کے مطابق آنے کامہ کا حج کرنا یہ بھی عبادت ہے اور اس کا مستحق اللہ ہی ہے اسلام اور ایمان جب ایک ساتھ استعمال ہوتے اسلام سے مراد ظاہری عامال اور ایمان سے مراد باطنی عامال لیکن اگر اسلام مستقل بولا جائے تو ظاہری عامال بھی مراد ہیں اور باطنی عامال ابھی اس میں داخل ہے محبت کرنا امید رکھنا خوف رکھنا یقین کرنا یہ سب بھی اسلام میں داخل ہے اور ایمان یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور ایمان کی لفظی تعریف اہل علم نے کی ہے تصدیق کرنا اقرار کے ساتھ یعنی دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار بھی کرنا جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے سامنے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور ایک قمیس لائے جو خون میں لطپت تھی کیونکہ انہیں بکری زباہ کر کے خون میں لطپت کر دیا تھا اور جھوٹ بولا کہ بھیڑیا کھا گیا کہا وَمَانْتَ بِمِنِ اللَّنَا آپ ہماری بات نہیں مانیں گے یعنی ہماری تصدیق نہیں کریں گے اقرار نہیں کریں گے تو ایمان کا لفظی معنی تصدیق اور اقرار کرنا ہے اور استراحی تعریف تصدیق بالجنان اقرار باللسان عمل بالارکان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان یعنی ایمان یہ ہے دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اور آزا و جبارے سے عمل کرنا نیکی اور بھلائی سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ اور معصیے سے ایمان گھٹتا ہے لہذا ایمان کے درجات ہیں عبادت کرنے سے ایمان بڑھے گا گناہ سے ایمان گھٹے گا اور اسی طرح عبادت کے قسم لیحسان ہے اور احسان یہ اخلاص کے معنی میں ہے اور اخلاص کے دو درجہ ہیں ایک درجہ جو مراقبہ ہے اور دوسرا درجہ مشاہدہ ہے مراقبہ یہ ہے تم جس حال میں بھی ہو جو کام بھی کر رہے ہو جو قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو یہ سمجھو کہ ہم تم پر نگرہ اور محافظ ہیں جس کام میں بھی ہم تم پر نگرہ اور محافظ ہیں لہذا بندہ یہ سمجھے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبہ اللہ ہم پر نگرہ اور محافظ ہے اور اللہ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے یہ احسان کی ادنا ترین منزل ہے یہاں سے احسان کا پہلا دروازہ کھلتا ہے اللہ کی عزمت کا اللہ کی بڑائی کا اور اللہ کی قبریائی کا استہدار کرنا اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور احسان کا دوسرا درجہ مشاہدہ ہے یعنی دل کی پاکیزگی اور دل کی سچائی اور دل کے یقین کا یہ حال ہو کہ انت احبود اللہ کن قطرہ عبادت کرو تو ایسا سمجھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہو یہ نہیں کہ اللہ یہاں ہے نعوذب اللہ ایسا سمجھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ خیال نہ ہو تو یہ سمجھو کہ تم اندھے آدمی ہو جس طرح اندھا آدمی کسی حاکم اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اندھا سمجھتا ہے ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں بادشاہ اور حاکم دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے دل کے اشانوں سے واقف ہے یہ تصور کب سے کب رکھو تو عبادت کی لذت پیدا ہوگی لیکن افسوس دنیا ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے دنیا کی چیزیں ہمارے رگ و ریشے میں آ گئی آخرت کا یقین ہم سے کمزور ہو گیا اور ہم دنیا کی خاتی دورنے لگے اللہ نے احسان سے محروم کر دیا عبادت کی لذت سے محروم کر دیا عبادت اور طاعت کی خوشبوں سے اللہ نے محروم کر دیا یہ بھی اللہ نے ہمیں سزا کے طور پر دیا ہے اگر ہم اللہ کی یاد میں لگ جائیں قرآن سنت کی یاد میں لگ جائیں آخرت کی یاد میں لگ جائیں تو اللہ ہمارے اندر بھی احسان پیدا فرمائے گا اسی طرح محلوم رحمہ اللہ کہتی عبادت کے قسم سے دعا ہے یعنی اللہ کو بکارنا یہ توحید ہے اللہ کو بکارنا یہ عبادت ہے غیر اللہ کو بکارنا یہ شرک ہے خوف اللہ سے ڈرنا یہ عبادت ہے اللہ سے ڈرنا یہ توحید ہے غیروں سے ڈرنا یہ شرک ہے وخافون انکد مومنین اگر تم مومن ہو تو مجی سے ڈرو رجا امید رکھنا اللہ سے امید رکھنا یہ توحید ہے اور غیروں سے امید رکھنا شرک ہے توقل اللہ پہ بھروسہ کرنا یعنی اسباب اختیار کرتے ہوئے نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا اللہ پہ یقین رکھنا کہ اللہ ہمارے کام کو مکمل کرے گا اسباب اختیار کرتے ہوئے اعتماد کرے اللہ پر یہ توقل ہے اسباب اختیار کرتے ہوئے اور یہ عبادت ہے یہ اللہ کا حق ہے اس لئے توقل یہ عبادت ہے اور اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے اللہ پہ بھی فروسہ کیا پھر آپ پہ بھی فروسہ کیا کیونکہ یہ توقل اللہ کا خاص حق ہے اور اللہ فرماتا وعلاللہ فتوکلو انکد مومنین اگر تم مومن ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرو توقل کرو اسی طرح رغبت عبادت ہے یعنی محبوب چیز کی طلب کرنا ہم اللہ کی طرف راغب ہیں اسی سے رغبت کرو اور اسی سے امید رکھو کہ اچھی چیزیں تمہیں وہی دینے والا ہے رہبت ایسا ڈر و خوف جس سے دل میں حیبت پیدا ہو جو اللہ کی طرف بھاگنے پر مجبور کریں جس طرح اللہ نے فرمو ایہ فربون مجھی سے ڈرو میری حیبت رکھو اسی طرح عبادت کی قسمت خوشو و خضو ہے کسی کی آسمت کی بنیاد پر ڈرنا کسی کی کبریائی کی بنیاد پر ڈرنا قَدَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِ مُخَاشَعُونَ وہ مؤمن کامیاب ہوگئے جو اپنی نماضوں میں آج دین کے ساری اختیار کرتے ہیں اللہ کی حیبت اور اللہ کی جبروتیت اور اللہ کی عظمت کا ایسا حساس ہو کہ انسان کے جسم پر اس کے مساہر ہو اور انسان کا قلب بھی اللہ کے خوف سے لرستہ ہو یہ ہے خوشو اور یہ اللہ ہی کے لیے ہے کسی غیر کے لیے درست نہیں اسی طرح خشیت ہے کسی کی کامل قدرت کی بنیاد پر ڈرنا یہ خشیت ہے علم کے ساتھ ڈرنا یہ خشیت ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے علماء بندہی حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں یعنی علم کے ساتھ ڈرنا یہ خشیت ہے اور بغیر علم کے ڈرنا یہ خوف ہے جیسے کوئی درندے سے ڈرے کسی چیز سے ڈرے ظاہری طور پر لہذا خشیت یہ خاص ہے خوف کے مقابلے میں اس کا درجہ اور زیادہ ہے اسی طرح انعبت یعنی گناہ سے بچنا اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی درب جھکنا توقل اور انعبت میں فرقی ہے کہ توقل کا تعلق قلب سے ہے اور انعبت کا تعلق قلب اور عمل دونوں سے ہے یعنی توقل میں مکمل اللہ پر بھروسہ کیا جائے اسباب اختیار کر کے اور انعبت میں کہ اللہ پر بھروسہ بھی کرے اور انسان ہر لمحہ اللہ کی طرف جھکتا ہو ہر معاملے میں اللہ کی طرف جھکتا ہو جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی یہ دعا کرتے تھے ربن علی کے توقلنا وعلی کے انبنا اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر توقل کیا یعنی فروسہ کیا ہم تیری طرف پلٹے ہر چیز میں ہم تیری طرف پلٹتے ہیں تو ہی مختار قل ہے تو ہی داتا ہے تو ہی ہر چیز کا دینے والا ہے اور تیری طرف پلٹنا ہے اسی طرح استعانت اللہ سے مدد طلب کرنا جس طرح ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں جس طرح اللہ ہی کی عبادت ہوگی مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جائے گی ظاہری طور پر کوئی کسی سے اگر تعاون لیتا ہے یہ ظاہری اسباب کے تحت جس پر انسان کو اللہ نے قدرت دی ہے ہم کسی سے قلم مانگتے ہیں کسی سے پانی مانگتے ہیں یہ ظاہری اسباب کے تحت ہے لیکن ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے قدرت اس میں دی ہے اور اللہ کی قدرت سے وہ چیز ہمیں کر کے دے گا لہذا یہ ظاہری استعانت یہ شرک میں نہیں ہے لیکن ماں فوق الاسباب طریقے سے جس پر اللہ کے لئے کسی کے قدرت نہیں ہو وہاں صرف اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی عزت مانگنا اسی طرح دولت مانگنا پیسے مانگنا شفا مانگنا اور اللہ تعالی سے اقتدار مانگنا اور اللہ سے اولاد مانگنا اس میں اللہ کے لئے کسی کا شریک نہیں بزرگوں سے کہنا یہی ہے شرک یارو اس سے بچنا اسی طرح عبادت کی قسم استعادہ ہے پناہ طلب کرنا اللہ ہی پناہ دینے والا ہے جس بارے میں اللہ نے دو صورت عظیم ترین صورت نازل فرمائی استغاظہ فریاد رسی کرنا سخت حالات اور مسئیبت میں بکارنا یہ اللہ ہی کا حق ہے جس طرح سے اللہ نے فرما استتغیثونا ربکم فاستجاولکم میدانِ بدر میں صحابے کرام نے اللہ ہی کو پکارا اللہ ہی دے استغاثہ کیا اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی مسلحہ دار بارش برسائی اور اللہ نے دشمنوں کو زلیل و خار کر دیا اسی طرح زبح و قربانی سبح بھی عبادت ہے نظر و نیاز بھی عبادت ہے یہ اللہ ہی کے لئے ہے کسی غیر کے لئے نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جتنی ساری عبادت سب اللہ کے لئے ہے اور اللہ نے فرمایا مسیدیں اللہ ہی کے لئے ہیں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارو یہاں یہ بتانا ہے کہ عبادت کی اہم ترین قسموں میں سے دعا ہے دعا اللہ کے لئے کسی کے لئے نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے تمام عبادت اللہ ہی کے لئے ہوں گی اللہ کے حق میں دوسری کو شریک نہیں کیا جا سکتا محالف رحم اللہ نے عبادت کی قسموں میں سے پہلی قسم دعا بتائی ہے کیونکہ دعا اللہ کے نزدیک عظیم ترین عبادت ہے دعا سے زیادہ قابل احترام اور بائزت چیز اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے تیرہ رب حیدار ہے شمیلہ غیور ہے جود و سخا کرنے والا ہے تیرہ رب شرماتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ شرماتا ہے اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کرے اس لئے کہا گیا کہنے والے نے کہا در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو ہر چیز اللہ سے مانگو ہر چیز اللہ کے سامنے رکھو ہر چیز اللہ سے مانگو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو اور نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی دینے والا ہے اور وہی خزانے کا مالک ہے اور خزانے کی چابہیاں بھی اسی کے پانس ہے تمام خزانوں کا مالک اور تمام چابہیوں کا مالک وہی ہے اس لئے مالک رحمہ اللہ نے یہ آیت کریمہ پیش کی اللہ سے یہ دعا کرنا توحید ہے اور غیر اللہ سے یہ دعا کرنا یہ شرک ہے اور اس آدمی مشرق اور کافر ہے دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ پیش فرمائی جو اللہ علاوہ ایسے باطل معبودوں کو بکارے جن کے بارے میں کوئی دلیل اللہ نے نہیں بھیجی ایسے آدمی کا حساب رب کے پاس ہے اللہ حساب لے گا سخت کافر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتی اللہ نے غیر اللہ کی دعا کرنے والوں کو کافر کہا یہ دلیل ہے عبادت کرنے سے آدمی توحید پر گامزن ہوتا ہے توحید پر ثابت قربی نصیب ہوتی ہے اور غیر اللہ کو بکارنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اسلام سے خادش ہو جاتا ہے چنانچہ بڑے بڑے علماء نے اسلام سے گرانے والے چیز اسلام کی امارت کو ڈائنیمیٹ کرنے والی چیز دس چیزیں شامل کی ہیں دس چیزوں کو نواخد اسلام میں شمار کیا ہے جن میں سے دوسرے نمبر پر من جعل بین و بین اللہ وسائد جو اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان دوسرے مخلوق کو واسطہ بنا لے کہ ہم ان کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اللہ ہماری دعائیں نہیں سنے گا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا ایسا آدمی پوری امت کا اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ایسا آدمی اجماعی طور پر کافر ہو جاتا ہے اس لیے معلیف رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث یاد رکھو دعا عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کی روح ہے عبادت کا مغز ہے لیکن افسوس ہے کہ یہ حدیث سنت کی اعتبار سے کمزور ہے اس کے اندر ایک رابی ہے ابن الہیہ تغیر حفظہ بحرق قدبی کتاب جلنے کی وجہ سے ان کا حافظہ ختم ہو گیا لیکن اس کی تائید میں دوسری حدیث ہیں دعا ہی عبادت ہے یعنی اصلی عبادت ہے عبادت کی روح ہے دوسری حدیثوں سے تائید ہونے کی وجہ سے یہ حدیث معنی صحیح ہے اور حسن درجہ تک ہوگی انشاءاللہ مانا واضح ہوا کہ دعا ہی عبادت ہے یعنی دعا کی ہم ترین قسموں میں سے ہے دعا کی دو قسمیں حلی علم نے بیان کی دعا عبادت ایک دعا مسئلہ دعا عبادت جیسے روکو کرنا سجدہ کرنا ہر عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ دعا عبادت ہے ہم زمان حال سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی ہماری دعاوں کو سننے والا ہے تو ہی ہمارے مشکلات کو حل کرنے والا ہے اور ایک دعا یہ مسئلہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا جیسے اللہ رب العالمین نے سور بخر آیت نمبر ایک سو چیاسی میں فرمایا وَإِذَا اَسَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّ قَرِيب میں بہت ہی قریب ہوں اللہ نے لفظ قل کو بھی حضف کر دیا اللہ اور بندوں کے درمیان جو واسطہ ہے اس کو بھی حضف کر دیا اور اللہ نے کہا وَجِبُ وَدَعْوَدَ عَدْدَ عَنِّ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي دعا کی قبولیت کی پہلی شرط فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میری دعوت کو قبول کرو اللہ کے احکام پر چلو جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس پر حمل کرو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جاؤ وَلْيُؤْمِنُو بِي او میرے اوپر ایمان لاؤ اللہ پر یقین رکھو یقین کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے سکون اعتبنا سے دعا کی جائے اور اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھا جائے جو دعا کی آدھاو سے متعلق ہے جس کا بیان انشاءاللہ کبھی اگلے پرسوڈ میں آئے گا اللہ تعالی نے دعا کو عبادت کہا تیرے رب نے اعلان کر دیا ادعو لی مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا یعنی میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ اِسْتَكْبِرُونَ اِن عبادتی سید خلون جہنم داخرین جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انقریب وہ جہنم میں زلیل ہو کر داخل ہوں گے پہلے اللہ تعالی نے دعا کا ذکر فرمایا مجھے پکارو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا پھر اس کے بعد جو دعا نہیں کرتے ان کو اللہ نے کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور اس کے لئے عبادت غلط استعمال فرمایا یعنی جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عبادت کے بعد دعا کا لفظ یہ اس بات کی دلیل ہے عبادت کی ہمترین قسموں میں سے دعا ہے اس لئے کہا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جو اللہ سے خالص دعا نہیں کرتے وہ انقریب جہنم میں داخل ہوں گے اس میں اشارہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو بکارے گا اللہ اسے جہنم سے بچا لے گا جیسا کہ سور فرقان کی آخری آیت قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَاوْكُمْ اگر تم نہیں پکارو گے اپنے رب کو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی یعنی اگر تم اللہ کو پکارو گے اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا اللہ تمہاری پرواہ کرے گا پھر فرمایا اگر تم دعا نہیں کرو گے جہنم کی آگ چمٹنے والی ہے یعنی غیر اللہ سے دعا کرنا یہ جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے اور اللہ سے دعا کرنا یہ جنت کی طرف جانے کا ایک بڑا دروازہ ہے اس لیے اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں سماعی دنیا پر نازل ہوتا ہے جب رات کا ایک تہائی سباقی رہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے دامن مراد کو بھر دوں یہ حدیث معنن متواتر ہے لہذا ہم تمام لوگوں کو اپنی تمام ضروریات اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور بالخصوص ان عوقات میں جن عوقات میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں جیسے آزان اور اقامت کے بیچ میں رات کے آخری حصے میں بارش ہوتے وقت اور جمعہ کے دن اثر اور مغرب کے بیچ میں اور بھی اس کے اہم تریر مقامات ہیں ان عوقات میں دعاوں کا خاص اتمام کرنا چاہیے اللہ ہمیں اچھی عبادت کی توفیق دے شرک تمام قسموں سے بچائے اور خوب خوب دعا کرنے کی توفیق دے انسان وہ ہیں کہ انسانوں سے ماغنے سے انسان ناراض ہوتا ہے اور اللہ وہ ہے جب ہم نہیں مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے من لم یسلی اللہ یغضب علی جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح ماغو اس لئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ منی اسألك بانی اشہد انك انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفو حد ان تزکی نفوسنا وتطهر قلوبنا وتحسن فروجنا وتغفر ذنوبنا وتشفی سدورنا وتیسر امورنا وتسل احلنا وذریاتنا اللہ ہم علی من الكتاب الحكم 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 اللہ ہم فقهنا في الدین وعلی من التابین سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ